آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نیتا امتیاز جلیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے رامگری مہاراج کے خلاف چلو ممبئی کے نام سے ایک ترنگا ریلی نکالی ہے جس میں لاکھوں لوگ آج ممبئی کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں اس ریلی کو نکالنے کا مقصد امتیاز جلیل نے بتایا یہ مہاراشترا گورنمنٹ اور خاص کا ریکناش اندے جس نے رامگری مہاراج کا سمردن کیا ہے اس کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیس امیدان کے حساب سے چلے گا کسی ایک دھرم اور کسی ایک جاتی کے حساب سے نہیں چلے گا آپ کو یاد ہوگا آج ایک سال سے زیادہ وقت گزر گیا مولانا سلمان عظری صاحب کو بس ایک شیر پڑھنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا اور اب تک وہ جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ہیں سلمان عظری صاحب کا شیر نہ تو کسی دھرم کے خلاف تھا اور نہ ہی کسی شخص کے خلاف تھا جان بجھ کر انہیں ٹارگیٹ بنایا گیا اور پورے ناشنل میڈیا میں سلمان عظری صاحب کے خلاف ڈیویٹ بھی پلان کیے گئے تھے اور دوسری طرف رامگری مہاراج نے کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر پورے مسلمانوں کے دھلوں کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے اور اب تک اس کے خلاف سار سے زیادہ افائر دجھ کرائے گیا ہے پر پولیس نے اس کو گرفتہ نہیں کیا ہے امتیاز جلیل نے کہا مہاراشتہ کے چیف منشٹر اگنا شندے رامگری مہاراج کے سمرتن میں ہے اس لئے پولیس رامگری مہاراج کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اور آپ کو بتا دوں اس رنگہ رائلی میں صرف مسلمان شامل نہیں ہے بلکہ ایک ہندو بھائی اور ہندو بہن نے اپنے پیسوں سے سو گاڑیوں کا انتظام کر فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ناراضگی زاہد کی ہے امتیاز جلیل نے کہا رامگری مہاراج کے علاوہ کئی ایک ناشندے کے چمچے مسلمانوں کو مزید میں گھس کر مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں پر اس کے باوجود پولیس تماشا دیکھ رہی ہے اس دیش میں مسلمانوں کے خلاف دراصل شک ہو جائے تو انہیں جیلوں میں دالا جا رہا ہے اور رامگری مہاراج جیسے زہر اگلنے والوں کو کھلی چور دی جا رہی ہے ان کے خلاف کریمنل کیسز درج ہونے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا امتیاز جلیل نے کہا ترنگا ریلی کے ذریعے ممبئی پہنچتے ہی حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے کئی سوالات پوچھے جائیں گے دیکھیں صاحب سرکار جانتی ہے مہاراج شاہ کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ سرکار دوارہ ہی چلا ہی جا رہی ہیں پولیس کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے بہت درباگیے کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے آج مہاراج شاہ میں جو جاتی دھرم اور مذہب کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں جو دنگا بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو سٹیج کے اوپر کھلے عام مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم مسجدوں میں گھس گھس کر ماریں گے تو کیا یہ کرمینل ایکٹ نہیں ہے کیا اس کے اوپر کاروائی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ممبئی تک جائیں گے اور مہاراج شاہ کی سرکار وششکر مکھے منتری اکناس شندے سہاد جنہوں نے اس رامگیری کا سمرتھن کرتے ہوئے یہ کہا تھا کی تجھے کیشہ لاہی ہمیں ہاتھ لاؤ دینار نہیں منجے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مانسکتہ اس رامگیری کی ہے وہی مانسکتہ لے کے مہاراج شاہ کے مکھے منتری اگر کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں یہ احساس دلانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ دیش چلے گا تو قائدے کے حساب سے یہ راجعہ چلے گا تو قانون کے حساب سے چلے گا یہاں پر آپ سمیدھان کے حساب سے کاریہ کریے گا اس میں اس طریقے سے کسی ایک جاتی ایک دھرم کے حساب سے کام مت کریے گا ساتھی ساتھ ہم پولیس کے ورشت ادھیکاریوں کو بھی یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں مہاراج شاہ کا اتحاس رہا ہے ایک سے ایک فائنس آفیسرز ہم نے پولیس آفیسرز مہاراج شاہ کی اندر دیکھے ہیں کیا وجہ ہے کہ اٹھاون ساتھ فائنس ریجسٹر ہونے کے باوجود بھی کوئی پولیس والا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے نہیں لینے کے لیے تیار ہے کہ ان کے مائی باب جو ہے جو مکہ منتری ہے وہ آ کے کہے ہیں کہ نہیں اس کو کچھ کرنا نہیں ہے اس کے بال کو بھی دھکا لگنا نہیں چاہیے جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو ان کے نیچے کے جو پیادے ہیں وہ سٹیج کے اوپر کھڑے رہے کے مسلمانوں کو ہر روز گالیاں دے رہے ہیں تو ہم صرف اکیلے مسلمان جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہندو سماج کے ایک ہمارے بھائی اور بہن نے انہوں نے سو گاڑیاں اس کے اندر شامل کرائے ہیں اپنے پیسوں سے انہوں نے سو گاڑیاں اس کے اندر شامل کروائے ہیں اور صرف انہوں نے یہ کہہ کر کروائے ہیں کہ مہاراشرہ کے اندر جو چل رہا ہے وہ قائدے قانون انہوں نے سمیدھان کے حساب سے نہیں چل رہا ہے آپ نے جو پہل کی ہے ہم آپ کے ساتھ کہاں کہانے والے ہیں تو مولانا آدھری کے بارے میں سے بات کرنے والے ہیں یا ان کو لیگل ایٹ پروائیڈ کرانے والے ہیں دیکھیں ہم نے کچھ مددے رکھے ہوئے ہیں ان مددوں کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر کچھ ایسا خانون بنے کہ جہاں پر کوئی بھی کسی بھی جاد دھرم یا اس دھرم کے جو مہاپورش ہے ان کے بارے میں کوئی بھی کسی طرح کی بیانبازی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہوتی ہے تو سخت قانون اس کے اوپر ہونا چاہیے دوسری ہم نے مانگ کی ہے کہ یہ جو رانے ٹائپ کے پلوان چھوڑے گئے ہیں ان کے اوپر کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف زبان اس کے موں میں ہے اور ہم گھونگے مکے اور بہرے ہیں ہم کچھ بول نہیں سکتے بولنا ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہماری سنسکرٹی ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے بارے میں دوسرے دھرم کے بارے میں ہم اس طرح کی بیانبازی کریں تیسرا ہم نے یہ کہا ہے انہوں نے صرف ایک شیر پڑا تھا اس شیر کے اندر کسی جات کا ذکر نہیں تھا کسی دھرم کا ذکر نہیں تھا کسی انسان کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا اس شیر کی بنیاد کے اوپر ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے وہ جیل میں ہے تو کیا اس طرح کا قانون چلتا رہے گا صاحب جس کو جو بولنے کی اجازت ہم نے دیئے ہے تم بولو ہم کچھ نہیں کریں گے اور خاص لوگوں نے اگر ذرہ سے ابھی کچھ کر دے ہم موو بھی کر دے لے تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ کھلے عام گننگا ناچ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو ہم چلے ہیں ممبئی کی طرف جا کے ہو تو سمویدھان دیں گے انہیں یاد دلائیں گے کہ صاحب اس سے کرب دیشتہ دے گا کہاں کھاں سے لوگ آپ کس ریلی میں آ رہے ہیں تمہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ مہارا شاہ کے اتحاس کے اندر اتنی بڑی ریلی نہیں ہوگی کر کے آپ ناسک کے بعد دیکھیں گے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی ریلی نہیں نکلی ہوگی جو آج آکھو دیکھتا ہے